کلسوم نواز کے میت لندن سے لاہور پہنچا دی گئی شہباز شریف حابی کی میت لے کر پی آئیے کی پرواز سے لاہور پہنچے حمزہ شہباز سمیز شریف فیملی کے پانچ افراد میت لینے کے لیے حج ٹرمینل پہنچے حسن رحسین نواز کے علاوہ لندن سے تیرہ افراد میت کے ہمراہے کلسوم نواز کی میت ائرپورٹ سے ایمبولنس کے ذریعے شریف میڈیکل کامپلیکس کے سردخانے منتقل نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن سفدر کی شریف میڈیکل سیٹی آمد میت کا دیدار کیا نماز جمعہ تک میت شریف میڈیکل سیٹی میں رہے گی دو بجے میت کو اہل خانہ کے دیدار کے لیے جاتی عمرہ پہنچایا جائے گا شریف میڈیکل کامپلیکس کے گراؤنڈ میں نماز جنازہ کی تیاریاں مولانا تاریخ جمیل پانچ بجے کلسوم نواز کی نماز جنازہ پڑھائیں گے پی ٹی آئیو پیپلز پارٹی کا وفد جنازے میں شرکت کرے گا نماز جنازہ کے لیے آنے والوں کے لیے سوئیگیت سوسائیٹی میں پارکنگ کا انتظام اڈا پلوٹ سے آنے والے بھی سوئیگیت سوسائیٹی کے اندر سے شریف میڈیکل کامپلیکس آ سکیں گے جاتی عمرہ میں فضا سو گوار تازیت کے لیے سیاسی اور سماج شخصیات کی آمد کا سلسلہ جاری صدر اور وزیر اعظم ازاد کشمیر مولانا فضل الرحمان آفتاب شیر پاؤ کی آمد مولانا تاریخ جمیل ایاز صادق سمیتہ ہم شخصیات کا اظہار تازیت کشمیری رہنما مشال ملک مریم اورنگ زیب کی بھی آمد سعودی سفیر اور ایرانی کانسل جنرل بھی تازیت کے لیے آئے جاتی عمرہ میں سیکیورٹی سخت بیریرز لگا دیے گئے انیس مقامات پر پولیچ اہلے کار تائینات تازیت کے لیے آنے والوں کی جامعہ تلاشی ایلیٹ فورٹس کی نو گاڑیاں پیٹرولنگ پر معمور پیشے نظر سوئی گیٹ سوسائٹی سے چھ دیوانے توڑ کر تیس موک تھروں گیٹ نظر لاہور میں زمنی الیکشن کا میدان کپتان نے دو کھلاڑی میدان میں اتار دیئے انیس سو اکتیس سے ہمائی اکتر کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ ہلکہ انیس سو چوبیس سے غلام مہید دین فائنل ولید اقبال کو مشیر وزیراعظم بنانے کا امکان محرم کا احترام نو اور دس محرم کو شہر میں سینما گھر بند رہیں گے ڈیپٹی کمیشنر انوار الحق نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا میکوہ داخلہ کا بھی بڑا فیصلہ پاک بھارت میچ کے دوران بڑی سکرینز نصب کرنے پر فابندی آئیت کر دی گئی مراسلہ جاری اور چیئرمن پی سی بی چیف سیلیکٹر انظمام الحق کی ملاقات انظمام الحق نے اپنے اوپر لگے تمام الزامات کو رد کر دیا بتایا کہ بیٹی کی جونئر ٹیم میں سفارج کے الزامات بے بنیاد ہیں احسان مانی کا اتمنان کا اظہار موسیقی